تو ابھی اس واقعے میں جو ابھی ایک نیجی سکول کا آج کل چل رہے اس کے اندر کتنے لوگ ملوث ہیں اور کتنوں کو گرفتار کیا گیا دیکھیں ابھی سر ہم نے ایف آئی آر کروائیے میں اس میں آپ کو بتاؤں نظیم صاحب کے سب سے ضروری چیز کیا ہے اور میں نے اتنی ریکویسٹ کیے اپنے پریس کانفرنس کے اندر بھی جو میں نے کچھ دن پہلے کی تھی میں آج بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا دی لی ہے اس کے اندر فیمیل بھی ہیں سب چیزیں ہیں میں نے ریکویسٹ کیے پیرنس کو بھی میں نے سٹوڈنس کو بھی ریکویسٹ کیے کہ ہمارے پاس آئیں ایک رٹن کمپلینٹ لے کے ضرور آئیں ہم ابھی تک رٹن کمپلینٹ کا انتظار کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کا ہمارا کلچر ہے اس چیز پہ نہ کبھی آج تک بات ہوئی ہے اور نہ کبھی کسی نے کی ہے آپ نے ابھی تک کسی کو پکڑا ہے یا نہیں پکڑا ابھی تک سر ابھی تک کسی کو نہیں پکڑا بھی تو پولیس کی ایف آئی آر جو انبیسٹیکیشن ہو رہی ہے سکول والوں کو بیچ میں شامل کیا ہوا ہے مراد صاحب آپ کو جو مشکل پیش آ رہی ہوگی مجھے اس کا احساس ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ویٹنیس پروٹیکشن کا لاؤ پاس کرنا پڑے گا پنجاب اسمبلی کے اندر تھا کہ جو ماں باپ یا جو بچیاں گواہی دینا چاہیں تو اس کی ایڈنٹیٹی آپ لوگ ریویل نہ کریں کیونکہ ہمارے ہاں اس معاملے کے اندر لوگ جانے دے دیتے ہیں اور جانے لے بھی لیتے ہیں اور اس میں نظیم صاحب کہ یہ اتنے تینڈر ایج کے بچے ہیں کہ ان کو باہر ہمارے ملک میں پرائیبیسی کا تو کانسپٹ ہی کوئی نہیں ہے کوئی کانسپٹ ہی پرائیبیسی کر رہی ہے آپ یہ سوچیں کہ آج جو میٹنگ ہو رہی تھی فیڈرل کے ساتھ جیسے وقت میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت ٹی وی پر ٹکلز چل رہے تھے کہ میٹنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے سو پرائیبیسی کا کانسپٹ کوئی ہے نہیں we want to protect these kids we want to protect our children تو ان کو protection کے لیے ہمیں ہر چیز جو ہم کر سکیں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے میں اس کے اوپر دوبارہ آپ سے فاللو اپ پروگرام کروں گا دوسرا ایشو جو ہے سکول کھولنے کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے آج کیا تیک ہی آپ لوگاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ آج جو tentative بات ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی around September 1st ہم tentative date سوچ رہے ہیں کھولنے کی مرگر میں اس پہ آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بہت ضروری ہے day to day conditions change ہو رہی ہیں week to day conditions change ہو رہی ہیں September 1st tentative date جو ہے وہ September 1st ہے سو دیکھیں اس پہ بھی ہم پہلے first week of August میں ملیں گے انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے third week of August کے اندر دیکھنے کے لیے کہ conditions کیا ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں count کرتی ہیں دیکھیں آج اتنا pressure ہے کہ school کھولیں school کھولیں school کھولیں خدا نہ خاصتہ ایک بچے کو کچھ ہو گیا یا اس کی family کو یہی لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے جو آج ہمیں pressurize کریں سو میرے اوپر کوئی pressure نہیں ہے نہ میں نے کسی کا pressure کبھی لیا کہ school کھولیں نہیں آپ school نہیں کھول سکتے جو یہ pressurize کر رہے ہیں کہ school کھولے جائیں وہ زیادتی کر رہے ہیں لاہور اور کراٹی اور ہمارے جو major urban centers ہیں وہاں اس وائرس کی spread اتنی زیادہ ہے کہ آپ compromise کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کو بالکل سر بچوں پہ بچوں کی families teachers teachers کی family اچھا جب کھولنا ہے تو کرنا کیا ہے سر stagger کر کے کھولنا ہے کونسی classes ضروری ہیں class 5 ضروری ہے کیونکہ انہوں نے پھر جانا ہے elementary school میں class 8 ضروری ہے ہم نے جانا ہے secondary school کے اندر 9, 10, 11, 12 ضروری ہے اگر ایک class کے اندر 50 بچے ہیں تو 25 یا 20 بچے صبح آئیں گے shift کے اندر میں نے بھی سارا یہ پورا ہم نے ایک SOP بنایا ہے جو ہم نے federal کو بھی بھجوا دیا ہے اور second shift ہے اس کے اندر 20, 25 بچے آئیں گے کوئی lunch break نہیں ہوگی کوئی play group نہیں ہوگا کوئی play date نہیں ہوگی کوئی break نہیں ہوگی سو بڑا ہی ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا بڑا sensitive time ہے دیکھیں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو کچھ ہوا یا ایک دم spread کرنے کا ہمیں کہیں پتہ لگا ہم اسی وقت وہ جگہ تو بند کر دیں گے آخری چیز میں آپ کو جو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہمیں district to district دیکھنا پڑے گا جو health کے health کا department ہے بہت موسیقی